اسلام علیکم ایبری ون ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بہت ہی آسان لیکن بہت افیکٹیو کریم ہم گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں رائس کریم بنانے کے لیے یہاں بھی میں نے 2 ٹیبل سپون چاول لیے ہیں اور چاول کو بہت اچھے سے واش کر لینا ہے پہلی دفعہ پانی ڈالنا ہے اچھے سے اس کو مسل کے اس کو کلین کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جتی بھی مٹی وغیرہ ہے سب رنز آؤٹ ہو جائے اس کے بعد دوسری دفعہ دوبارہ سے اسی طرح کرنا ہے اور تیسری دفعہ جو ہے آپ نے اس میں ایک لیس پانی ڈال کے نا سائٹ پہ رکھ لینا ہے تین چار گھنٹے کے لیے پانی تو اساں کلاوڈی ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کو اسی پانی کے ساتھ آپ نے بوائل کر لینا ہے فریم تو اسی لو ہی رکھیں تاکہ چاول جو ہے نا وہ اچھی طرح سے سارے چاول میش ہو جائے یہاں پہ چاول بہت اچھی طرح سے بوائل ہو چکے ہیں اور پھر اس کو تھنڈا کرنے کے بعد ہمیں گرائنڈر میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لوں گی تاکہ بہت ہی ایک سمودھ سی پیسٹ بن جائے اور یہ جو کریم ہے نا یہ ہم ون ویک کے لیے بنائیں گے اور ون ویک کے لیے بنا کے فریج میں سٹور کریں گے تو آپ نے کوشش یہ ہی کرنے کہ چاول کا جتنی حد تک ہو سکے آپ نے بالکل ایک فائن سا پیسٹ ریڈی کر لینا ہے چاول کے اندر بہت سے وائٹمن انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ سکن وائٹننگ اور برائٹننگ ایفیکٹ دیتے ہیں ایون ٹون آتی ہے آپ کو پتا ہے کہ جو اسکوربک ایسیڈ ہوتا ہے جسے وائٹمن سی بھی کہتے ہیں یہ سیرم کی فار میں ملتا ہے اور موسٹلی اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ سکن کو برائٹ کرتا ہے اور چاول کے اندر اسکوربک ایسیڈ بہت اماؤنٹ میں پایا جاتا ہے تو نیچرل ہی ہماری جو سکن ہے وہ برائٹ ہوگی اور اس کے بعد اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون ملک اٹھ کی ہے اگر آپ کے پاس راو ملک ہے تب تو بہت اچھا ہے کیونکہ جو راو ملک ہوتا ہے اس کے اندر لیکٹک ایسیڈ پایا جاتا ہے جو کہ جنٹلی ہماری سکن کو ایکسفریئٹ کرتا ہے اور ڈرڈ سکن ریموو ہوتی ہے تو ڈرڈ سکن ریموو ہوگی تب ہی تو ہماری سکن جو ہے نا وہ سلولی سلولی گلو کرے گی اور اس کے بعد اس میں میں نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون کون فلار جی ہاں کون فلار کے بہت سے فائدے ہیں سکن پر ہر سکن ٹائپ کا بندہ یہ بندی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ چاہو نا اپنی تسلی کے لیے اس کریم میں جتنی بھی چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں آپ ایک کے کر کے اس کو سرچ بھی کر سکتے ہو کہ ان کے کیا کیا فائدے ہیں سو کون فلار کے اندر بہت سا وائٹمین اے وائٹمین سی پایا جاتا ہے وائٹمین سی کے بارے میں پہلے بھی میں نے بتایا کہ بریٹننگ کے لیے ہمارے کمپلیکشن کو اچھا کرتا ہے وائٹمین اے جو ہے وہ بھی لائٹننگ کے لیے یوز ہوتا ہے اور ہماری سکن ہیلدھی ہوتی ہے اور جتنے بھی ہمارے فیس پر دارک سپورٹس ہوتے ان کو بھی آہستہ آہستہ یہ ریموو کرتا ہے لیکن آپ کے ایک پروپر روٹین فولو کرنی ہوگی تو آپ کو اس کیم سے بہت ہی اچھا اور بہت ہی میجیکل سا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا پھر اس کے بعد میں نے اس میں ون ٹیبل سپون لیمن کا جوس ایٹ کیا بہت سے لوگوں کو میں نے کہتے سنے کہ جو لیمن ہے وہ سکن کے لیے اچھا نہیں ہے تو اگر اس کو آپ ڈیریکلی فیس پر لگاتے ہونا تو ہماری سکن ڈیمیج ہو سکتے لیکن اگر ہم کسی ماسک میں یا کسی چیز میں میکس کر کے اس کو لگاتے ہیں تو لیمن کے جوس کے بہت سے فائدے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کی سکن کو بلکل بھی سوٹ نہیں کرتا ہے تو آپ اس کے کونٹیٹی کم کر سکتے ہو جیسے میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے آپ ون ٹی سپون لے سکتے ہو یا بلکل بھی اس کو سکپ کر سکتے ہو اس کے بعد اس میں میں نے ون ٹیبل سپون کوکنٹ آئل یوز کیا ہے اچھا یہاں بھی میں آپ کو آپشن دوں گی کہ کوکنٹ آئل کی جگہ پہ سب سے پہلا جو آپشن ہے وہ وائٹمین ای کی جو گرین کیپسولز ملتی ہیں وہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے تین اگر آپ کے پاس وائٹمین ای کی کیپسولز نہیں ہیں تو آپ اس میں ایلمنڈ آئل یوز کر سکتے ہو اور اگر ایلمنڈ آئل بھی نہیں ہے تو سمپل اس میں کوکنٹ آئل یوز کر سکتے ہو لیکن سب سے جو بیسٹ ہے نا وہ ہے وائٹمین ای کی کیپسول اگر وہ ہوں تو اسے بہت اچھا آپ کو رزلٹ دیکھنے کو ملے گا سب چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اور کسی بھی ایر ٹائٹ جار میں رکھ کے اس کو فریج میں رکھنا ہے اور تھنڈا ہی فیس پہ اپلائے کرنا ہے اور جب بھی آپ نے لگانا ہے نا لگانے سے پہلے اپنے فیس کو اچھے سے اپنے کلنز کر لینا ہے کسی بھی اچھے کلنزر سے اگر کلنزر نہیں ہے تو آپ نے راو ملک سے ہی اپنے فیس کو اچھے سے کلنز کر لینا ہے اس کے بعد پھر یہ جو کریم ہے اپنے فیس پہ اچھی طرح سے اپلائے کرنی ہے کافی تھک لیئر لگانی ہے اس کی اور تقریباً پیس سے پچیس میڈر تک اس کو اپنے فیس پہ لگانا ہے لگانے کے بعد جب بھی ہلکی سی ڈرائے ہو جائے گی تو ہاتھ گی لے کر کے نا بہت اچھی طریقے سے فیس کی تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے مساج کرنی ہے بلکل ہلکے ہاتھوں سے اور اپورٹ پوزیشن میں اور سرکولر موشن میں اس سے کیا ہوگا کہ جتنے بھی ہم نے کریم فیس پہ لگائی ہے وہ ہمارے سکین پہ اچھی طرح سے پینٹریٹ کر جائے گی جس سے ہمیں بہت اچھا ریزلٹ دیکھنے ہوئے کم ملے گا بہت اچھی گلوائے گی اور اس کے علاوہ جو ہمارا فیس پہ جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ بھی انکریز ہوگا جس سے ہماری فائن لائنز بھی وہ بھی کم ہوں گی تو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے اچھے سے مساج کرنی ہے اور جو فیس کی مساج ہوئے اس کی پروپر ایک ٹیکنیک بھی ہوتی ہے آپ لوگ چاہو آپ یوٹیوب سے پروپر مساج کیسے کرتے ہیں فیس کی وہ بھی دیکھ سکتے ہو اور فیس کی بہت اچھی طرح سے مساج کرنے کے بعد سیمپل ٹیپ ووٹر سے فیس واش کر لینا ہے اور پھر ہلکا سا فیس کو ڈرائے کرنا ہے بہت پروپر ڈرائے نہیں کرنا ہلکا سا فیس ویٹ ہوگا تو اوپر لگانا ہے موسچرائزر جب ہم ہلکے سے ویٹ فیس پہ موسچرائزر لگاتے ہیں تو زیادہ امپیکٹ فول ہوتا ہے ہماری سکن جو ہے نو زیادہ اچھی طرح موسچرائز ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے سانسکرین لگا لینے ہیں تو چاہے ہم مارکٹ بیس چیزیں یوز کرے ہیں اور ونزہ ویگ اور ٹوائزہ ویگ ہم نے سکن کو ایکسفولیئٹ بھی کرنا ہے تب ہی ہمیں پروپر ریزرٹ سے دیکھنے کو ملے گئے ان سب چیزوں کے آپ کو پتہیں میرے فیس پہ کتنی زیادہ چھائیاں تھی اس کے علاوہ سکن بہت زیادہ ڈل تھی میری لیکن پروپر سکن کیر کی وجہ سے میری سکن جو ہے وہ بہت برائیٹ ہو چکی ہے اور جو چھائیاں ہیں وہ بھی بہت زیادہ کام ہو چکی ہے پہلے سے تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ضرور ٹرائے کرنا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ